اسلام اور اکل کا بامی تعلق ہے حضرت علی کا کول ہے کہ دین اکل پر ہوتا تو میں پسند کرتا کہ مٹی پاؤں کے نیچے لگتی ہے مساہ اس پر ہوتا یہ جو ہے نا یہ سیدن علی کے کول کو مسکوٹ نہ کریں آپ یہ بودود میں حدیث موجود ہے دیکھیں دین اکل پہ ہے لیکن دین اصلاً اکل پہ نہیں ہے یہ اصل وہی ہے اصول اصلاً دین نکل پہ ہے جو نبی الاسلام اور صحابہ سے نکل ہو کے ہم تک پہنچا ہے مجھے بتائیں لوجیکلی میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز افضل ہے یا روزہ نماز کیونکہ کفر اسلام کے طرح فرق ہے روزہ اس کے مقابلے پہ بہت چھوٹی عبادت ہے ویسے بھی بخاری مسلم کے حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلے نمبر پہ کلمہ اور ساتھی نماز پھر زکاة پھر حج پھر روزے لیکن عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی تو عورتیں قضا کرتی ہیں نماز کی قضا ہی کوئی نہیں ہے اگر اکلاً دیکھا جائے تو نماز کی بھی پورے ہفتے کی قضا ہونی چاہیئے تھی گلڈ آنسر ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ دین عقل پہ ہے لیکن نقل کے بعد کیوں جنید بغدادی کا ایک کال ہے میں ان کی بزرگی کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں اس وقت اچھی بات کسی کے بھی کوٹ کر سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو حواس کی تکمیل ہے وہ عقل سے ہوتی ہے یعنی جو آپ کے حواس ہیں ان کو آپ اپنی عقل کے ذریعے کے انٹرول کرتے ہیں اپنی عقل یوز کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا عقل سے استعمال کرتے ہیں باغل آدمی تو کچھ بھی کرتی لیتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا جاتا ہے کپڑے کہاں پہ اتار دیتا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے عقل کو کامل وحی کرتی ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو وحی نے ہمیں بتانی ہے وحی کے بغیر تو ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اللہ کے ساتھ منصوب کر دیں گے اس کی محبت میں کر سکتے ہیں لوگ نبیل اسلام کے لیے نہ کر دیتے کہ آدم کو اگر سجدہ کیا ہے فرشتوں نے ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے اقلا تو یہ فرمولہ ٹھیک ہے لیکن نقلا غلط ہے نقل میں منع کر دیا گیا وہ اگلی امتوں کے لیے تھا تو نقل پہلے ہے عقل بعد میں ہے تو یہ مولا علی نے صحیح فرمایا ہے کہ جب نبیل اسلام نے حکم دے دیا کہ مسہ اوپر کے عصے پہ ہوگا تو اب آپ نے اپنی عقل کے گوڑے نہیں دوڑانے پھر یہی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گا جی اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے امام جعفر صادق نے امام انیفہ سے یہ بات کی تھی ان کو سمجھاتے ہوئے کہ تم عقل کو بعد میں دیکھا کرو پہلے نقل دیکھا کرو ایک تو مثال انہوں نے یہ والی دی روزوں والی اور یہ دوسری انہوں نے کہا کہ پشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی پشاب کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے وہ کہتا ہے لیکن دیکھو پشاب جسم سے نکلے تو صرف ستنجہ کرنا پڑتا ہے منی نکلے تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے اگر عقل پہ جائیں تو پشاب کے بعد تو دو دفعہ غسل کرنا چاہیے تھا وہ زیادہ نٹس ہے ایک اور پھکی یار امام بھی پھکیئن دیا کرتے تھے یہ امام جعفر نے امام انیفہ کو اپنے شگیر تو یہ بات سمجھائی کہ تو فتوے لگاتا ہے اور اپنے ایک عقل سے اجتہات کرتا ہے پہلے دیکھ لیا کر نقلن بھی وہ بات درست ہو ٹھیک ہے نا جی تو یہ سیدن علی کے قول بلکل ٹھیک ہے کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے دین کو اس کے بعد دین کے انڈر اکل ہونی چاہیے